بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ عزوزل ترجمہ قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے لئے کن کن علوم کا حاصل ہونا ضروری ہے اور کن کن علوم کو حاصل کیے بغیر قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں امام جللی سیوتی رحمت اللہ تعالی نے اپنی شورہ آفا کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں ترجمہ کی تعریف یا ذکر فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ اصل کے الفاظ کو دوسری زبان کے الفاظ میں اس طرح منتقل کرنا کہ اصل کے الفاظ دوسری زبان کے الفاظ کے قائم مقام ہو جائیں اس کو ترجمہ کا نام دیا جاتا ہے ترجمہ قرآن کے لئے امام جللی سیوتی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں پندرہ علوم کو ذکر فرمایا ہے کہ ترجمہ قرآن کرنے والا مترجم جو ہے اس کے لئے پندرہ علوم کا حاصل ہونا ضروری ہے پھر اس کو اسی صلاحیت حاصل ہو جائے گی کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ کر سکے جس میں آپ نے علم سرف علم نحو علم بلاغت علم معانی بیان بدی اس کے علاوہ جو علم اشتقاق علم لغت کو ذکر فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ ان علوم کا حاصل ہونا وہ ترجمہ قرآن کرنے والے کے ضروری ہے پیر محمد شیشتی پشاوری صاحب کی کتاب ہے اصول ترجمہ کے نام سے یہ ایک جل میں بڑی ہی زبردست کتاب ہے جس میں آپ نے ترجمہ قرآن کے اصول ذکر فرمائے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والے شخص کے لئے کن کن چیزوں کا حیال رکھنا ضروری ہے اور جب وہ قرآن پاک کا ترجمہ کر رہا ہو تو کن کن علوم پر مہارت ضروری ہے آج معاملہ یہ بن گیا ہے کہ کچھ لوگ اے تو ایسے ہیں جن کو علوم قرآنی اور علوم عربیہ سے آشنا ہی نہیں ہے اور تھوڑی بہت آشنا ہی کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ کر بیٹھے ہیں جس کی وجہ جس کا اصل مسئلہ یہ بنا کہ ان کے ان گلت ترجموں کی وجہ سے بہت فساد پھیلا بعض نے تو معاذ اللہ اللہ اور اس کے رسول کے شان میں بے عدبیاں کی اور باقی ایک بڑی تعداد نے اگر بے عدبیوں سے وہ بچے رہے تو انہوں نے قرآن پاک کا جب ترجمہ کیا تو اس میں صرفی نحوی گلتیاں اور قرآن پاک کے جو منشہ اور مقتدہ کے مطابق جو قرآن پاک نے کلام کیا ہے اس کے خلاف کلام کر کے جو ہے وہ علوم بلاغر سے بھی انحراف کیا اور علم لگر سے بھی انحراف کیا علم معانی بیان بدی سے بھی انحراف کیا علم اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام علوم کا خلاف کیا ہے ترجمہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جب قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والا شخص جب قرآن پاک کا ترجمہ کرے اس کو چاہیے اس کو جو ہے وہ دوسری زبان جس کے اندر وہ ترجمہ کر رہا ہے اس کے اوپر بھی کمال مہارت حاصل ہو جیسے کوئی قرآن پاک کا ترجمہ اردو زبان میں کرتا ہے تو اب اس کو عربی زبان پر بھی کمال مہارت حاصل ہونے چاہیے اور اس کو اردو زبان پر بھی کمال مہارت حاصل ہونے چاہیے یعنی وہ دونوں زبانوں پر عبور رکھتا ہو پھر وہ قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جو امام سیوتی اللہ رحمہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کا ترجمہ جب کرنا ہے تو ترجمہ اسی کو کہا جائے گا کہ جب اصل کے الفاظ دوستی زبان کے الفاظ کے بالکل قائم مقام ہو جائیں یعنی نہ ان میں کوئی کمی پیشی ہونا تو زیادتی ہو اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ کی بھی زیادتی نہ ہو اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی کمی ہو جب کمی بھی نہیں ہوگی اور الفاظ کی زیادتی بھی نہیں ہوگی تو پھر اس کو ترجمہ کا نام دیا جائے گا اور اگر الفاظ کی زیادتی کر دی جائے اور اپنی طرف سے جو ہے وہ کوئی کمی پیشی کر دی جائے پھر اس کو کبھی بھی ترجمہ کا نام نہیں دیا جا سکتا وہ اس کو تشریح کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کچھ اور نام دے سکتے ہیں لیکن وہ ترجمہ کہلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ترجمہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اصل کے الفاظ دوسری زبان کے الفاظ کے بالکل قائم مقام ہو جائیں اس کے لیے قرآن پاک کے کلام کرنے کے مختلف اسلوب ہیں ان تمام اسلوب کو جاننا ضروری ہے حقیقت مجاز کنایا کا جاننا ضروری ہے علم معانی میں اگر دیکھیں تو اس شخص کا مصند علیہ مصند اور اس کا معرفہ اور نقرہ ہونا اور موصوب صفت کی پہچان کہاں جو ہے وہ کلام جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے اور جب ترجمہ کرنا ہے تو اس کا جملہ اسمیہ میں کرنا ہے اگر کلام جملہ فیلیہ ہے اس کا ترجمہ فیلیہ میں اور مزارعہ کا مزارعہ میں تو یہ تمام چیزوں کا حیال لکھنا یہ پیر محمد چیتی صاحب کی کتاب ہے میں نے محتصر طور پر اس کا یہ تعرف پیش کیا ہے اس کی کتاب بہت پڑھنے کے قابل کتاب ہے اس کتاب کو پڑھنے سے جو ہے وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا یہ بہت سارے علوم کا ماہ شخص جو ہے وہی قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتا ہے حق تو ادا نہیں کر سکتا لیکن اسی کو جو ہے وہ ایک میاری ترجمہ کہا جائے گا اسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ واقعی جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے لئے جو علومیں قرآنی ضروری تھے اس نے جو ہے وہ ان کے مطابق اس قرآن پاک کے ترجمے کو ادا کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ قرآن پاک کے ان تراجم کو پڑھنے جو کے میاری ہیں اور جن کے اندر جو ہے وہ علوم قرآنی سے متعلقہ علوم کا خیال رکھا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کا متعلقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم